تو اگر خون میں گندگی بھر جائے عمر کوئی بھی ہے آپ کے چہرے بے جان ہونا چہرے پہ فنسیاں ہونا جھہیاں ہونا بال سفید ہو جانا جوڑوں میں درد ہو جانا پیٹھ پھول جانا اور ساری باڈی کے اندر انبیلنس ہو جانا چکر آنے جیسی سمسائیں آ جاتی ہیں اور کافی ساری لوگوں دیکھا گیا ہے کہ بچوں کی جو گروت کی اوپر بھی اثر پڑتا ہے بچوں کا قدہ وہ پوری طرح سے نہیں بڑھ پاتا اور بڑی عمر میں کوئی بماری آپ کو لگ جاتی ہے اگر خون میں گندگی ہے تو آپ اس بماری سے پیچھا نہیں چھوڑا پاتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں کی بلڈ پیوریفکیشن کے لیے کونسی ہومیپیتھک میڈیسن ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو اور وہ میڈیسن ہوم ریمڈی کے طور پر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں عمر کوئی بھی ہے اور بینا سائیڈ ایفیکٹ کے سبھی کیلئے یہ بلڈ پیور کرنے کے لیے دیٹاکس کرنے کے لیے پیوریفکیشن کرنے کے لیے بہت ہی عام یہ سیمپل سی میڈیسن ہے تو ویڈیو کو لاس تک دیکھی گا تاکہ آپ کو سارا پوریتہ سمجھا جائے تو کچھ کارن بلڈ گندگی ہونے کے جو آپ کے لیے جاننا بہت جا جروری ہے یہ جو میڈیسن ہم بتاتے ہیں یہ آپ کے لیے کچھ سمیے کے لیے آرام دیتی ہیں پر پرماننٹ ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کو ٹیسٹ کروانے جروری ہوتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کا سی آر پی بڑھنے کی وجہ سے بلڈ میں جو ڈیٹاکسیفکیشن کی آپ کی جو نورم لپس ایسا ہے وہ بند ہوگی ہے آپ کا ای 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 سو پاؤسٹیو ہے آپ کا ای 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 سر بڑھا ہوا ہے آپ کو ٹائ فیڈ کی انفیکشن ابھی چلی ہے تو یہ کچھ کارن ہے جن سے پرماننٹ ہے وہ بلڈ کے اندر گندگی بنی رہتی ہے تو اس کے لیے یہ کچھ دن یہ ارام کرتی ہیں دوائیں جو ہم سنتے ہیں اس کے بعد پھر سے یہ انفیکشن واپس آ جاتی ہے چہرے پر جہیں آ جاتی ہیں فنسیاں ہو جاتی ہیں جوڑوں میں درد پھر سے ہو جاتا ہے یوریک ای سر بڑھ ج جاتا ہے تو یہ جو میں آپ کو دعا بتا رہا ہوں اس سے آپ کا کافی لوگوں کا ٹھیک بھی ہو جاتا ہے نہیں تو آپ اپنا ٹیسٹ کروا کر اور پرماننٹ ٹھیک ہونے کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں تو سب سے بڑی ہومیپیکٹ میڈیسن ہے جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہو اور اس کا سب ہی عمرواری لوگ استعمال کر سکیں وہ ہے ایزا ڈارکیٹا انڈی کا ایزا ڈارکیٹا انڈی کا جس کو ہم ہندی بادشاہ میں نیم بول دیتے ہیں اس کا مدر ٹنکچر لینا ہے آپ آپ نے اس مدر ٹنکچر کی دس بون سبہ دس بون شام کو آپ نے دو سمیں لینا شروع کر دینا ہے اور کھانے پینے کا ان دنوں میں پریہ رکھنا ہے آپ نے زیادہ تلیو چیزیں کھٹی چیزیں اچار ہے نمبو ہے ایسا کچھ نہیں کھانا ہے تو اس کے استعمال کرنے سے جو بھی آپ کی خون کے اندر گندگی بھری ہوگی ہے جب ایک کپ پانی ساتھ اس کی دس بون سبہ لیں گے دس بون شام کو لیں گے تو آپ کی گندگی باہر نکلنا شروع ہو جائے گی چستی فورتی آ جائے گی فنسیا دور ہو جائیں گی جائیں آپ کی ٹھیک ہونے لگ جائے گی سوجن آپ کی ٹھیک ہو جائے گی اور جتنی بھی بلڈ کے اندر گندگی تھی وہ ڈٹاکس ہو کر شریف سے باہر ہونے لگ جائے گی اس کا استعمال ہے لگ بگ آپ پنتالیس دن تک ریگولر کریں اگر پھر سوڑنے کے بعد دوا آپ کی دوارہ انفیکشن آ جاتی ہے تو آپ کو اپنے ٹیسٹ کروا لینے چاہیے جو میں نے آپ کو بولا ہے نہیں تو اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے سب ہی عمروالے لوگ لے سکتے ہیں اور اپن ساری ویڈیو الگ سے میرے چین پر وہ آپ جرور دیکھئے گا کہ بینا بھی میرے چین پر بہت سارے ہیلتھ ٹاپکس پر ویڈیوز ہیں گھٹی الرجی اس پر برین ٹومر کینسر آٹکی کسی کی ایفیسینسی کم ہے کسی کے والو خراب ہے کیسے موس کو بینا سرجری گھٹی کر سکتے ہیں ڈائپٹیز اور تھائرائٹ کا کیسے پرمنٹ علاج کر سکتے ہیں ساری ویڈیوز ہیں جرور دیکھئے گا سبسکرائب نہیں کیسے سبسکرائب کر لیجئے ملت کر سکتے ہیں کل پھر ویڈیو کے ساتھ